ناستے میں امکوریت لیا کرو ناستے میں پھل لیا کرو ناستے میں دلیا لیا کرو سب سے اچھا دلیا ہوتا ہے ملٹی گرین دلیا دوسرا ہوتا ہے جو کا دلیا پھر تیسرا ہوتا ہے گیہوں کا دلیا پھر کبھی پوہا کھا لیا کبھی سوجی سے بنے وے کچھ اور کئی چیزیں اکمہ کیا کیا بولتے ہو آپ لوگ یہ سب روج ایک جیسا ناستہ نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جن کے سریر میں کافی تکلیفیں ہیں ان کو تو انکوریت انکوریت کرنے سے اس میں سارے ویٹامیس نیوٹری ایسنس مل جاتے ہیں زیادہ تر میں آتا ہوں بہنوں کو کس کی کمی ہے کیلسیم کی اب کیلسیم کی کمی کسی دور ہوگی جو چولائی سنگھاڑا ہم نے ایک ملٹی گری ناٹا بنا رکھا ناورت ناٹا اس میں ہم ڈالتے ہیں پہلے تو کھاتے تھے اپواز کرتے تھے تو سفتہ میں ایک بار کھا لیتے تھے کیا تو چولائی کھا لیتے تھے سنگھاڑا کھا لیتے تھے اسے کلسیم کی پورتی ہو جاتی تھے دودھ سے دہی سے بھی کلسیم کی پورتی ہو جاتی ہے ماتاؤں بہنوں میں کلسیم کی کمی پھر آئرین کی ڈیفیسینسی اس کے لیے ساکھ سبجیاں کھا اور کپال بھاتی کرو ساکھ سبجیاں بہت ضروری ہے اسے آپ کو آئرین کی کمی نہیں ہوگی پھر ویٹامین ڈی اور بی ٹویل بھی انکریت سے دور ہو جائے گا انکریت اور ایک گھنٹے دھوپ میں بیٹھا کرو یہ ماتاؤں بہنے دھوپ میں تو بیٹھتی نہیں بولے ہمارے ناں رنگ خراب ہو جائے گا رنگ خراب ہو جائے گا کیا کروگی اس رنگ کا اب تو شادی ہوگی بچے بھی ہو گئے رنگ تھوڑا ساملا بھی ہو گیا تو کیا دکت ہے بھگوان یوگی سرکشن جی کیسے تھے جوہر سے بولو ساملے رام جی کیسے تھے شیو جی کیسے تھے سارے بھگوان ساملے پتنیاں گوری تھی سب کی اپنے مطلب کی ڈھونڈ رہی ہو تم تو دیکھو چلو تمہارے گورے پن کو بڑھاتے ہیں کوئی دکت نہیں سبھے سبھے کا جو سوریہ کا دھوک ہوتا ہے اس سے سکین بارن نہیں ہوتا آپ کو بلکہ اس سے آپ کی سکین کو پوشن ملتا ہے ویٹامین ڈی ملتا ہے اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس سے ویٹامین ڈی کی کمیسی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں لمبے سمیہ تک ویٹامین ڈی کی ڈیفیسینسی ہو تو کینسر ہو جاتا ہے بلڈ کینسر سبھے سبھے ایک گھنٹہ دھوپ میں ضرور بیٹھا کرو